جو کمرشل پڑے ہوئے سامنے ان کو فائدہ ہوگا اور کمرشل کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کمرشل پلوٹ لیں اللارٹمنٹ اپلائے کریں اس کے پر کمرشل بنانا شروع کریں اپنی کمرشل یونٹس بنا لیں یاش کروڑوں کے پڑھتے ہیں یہ آنے والے ٹائم پر کپیسٹی رکھتے ہیں آپ کو ارگو روپے کا منافع دیں یہ دے سکتے ہیں یہ کمرشل میں سے ایک کمرشل یہ بات نہیں کر رہے ہیں کمرشل میں کپیسٹی نہیں ہے لیکن چین آف کمرشل آپ کو اٹھ با روپے کا منافع دے سکتے ہیں اسلام کمرشل سانے میں آپ کو آپ کے دو ساکھے بھائی تھی بجاز کا سلام ہے اوورسیز پاکستانیوں کو میں ایک ٹپ دوں گا یہ لوکل پاکستانی کہیں پر بھی رہتے ہیں جو کمرشل پاپرٹیز بنانا چاہتے ہیں میں ایک ٹپ دوں گا کیپیٹل سمارٹ سیٹی اوورسیزیز میں جو کمرشل پلوٹ جو پوزیشنیبل پلوٹ ان کو لے کے اگر آپ بنانے کی کپیسٹی رکھتے ہیں آپ بنا لیں آپ کروڑ پتی سے ارپتی ہو جائیں گے آپ کروڑ پتی سے ارپتی ہو جائیں گے یہ بات میری لکھ لیا پی نمبر ون نمبر ٹو آپ کا ایک ایسٹ بن جائے گا نمبر ثری رنجل ویلیو آ سکتی ہے نمبر فور فوٹ فال کریٹو کو کمرشل پروپرٹی کیسی پروپرٹی ہے جو کہ پاکستان کے کانٹیکس میں اس کا کبھی دیوالیاں نہیں نکلنا ہے اس کو بہت فائدہ ملنا یہ لکھو کروڑوں سے اوپر آپ کو لے جاتا ہے ریزیونیشل پلوٹ تو سوسائٹی میں جا کے دور جا کے کہیں پر رکھ لینا ہوتا ہے کسی نے بھی اسٹورمنٹ سے بڑی مشلو سے لوگ ریزیونیشل پلوٹ کی پیسے پورے کرتے ہیں پھر گھر بناتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پنجی لگا دیتے ہیں اس گھر میں اس کے بعد ان کو پاس کوئی ویلیو نہیں بچتی وہ ریزیل سٹیٹ پرنگ کا رول بسے تو نہیں لیکن بگ بزنس بڑے بڑے جو بزنس من ہیں یا وہ لوگ جن کی ارننگ بہت اچھی ہے اور وہ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کمرشل میں جاتے ہیں آپ کسی بھی ہوسنگ پروجیکٹ میں جائیں آپ جائیں بہریہ ٹاؤن جائیں آپ جائیں گلبرگ گرین چلے جائیں کیپٹل سمارٹ ٹیٹی چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں ہوسنگ پروجیکٹ میں انٹر ہوتے ہیں مین بولیوارڈ آپ کو نظر آتی ہے اس کے رائٹ لیفٹ پر آپ کا دل کرتا ہے پروپرٹی ہو تو اس مین بولیوارڈ کے رائٹ لیفٹ پر ہو بس اب وہ ساری جگہ ہیں تو کمرشل ہیں وہاں ریزیرنشل تو نہیں ہوتا کہ پلوٹ ہوتا ہے یہ کام آدمی میرے جیسا ہے ذریب آدمی جب سوسائٹی میں جاتا ہے دیکھتا ہے جیسا ہی میں انٹر ہوں کیا بڑے بڑے کمرشل ہے کیا کچھ نہیں ہے وہاں پہ دل کرتا ہے یہاں پہ گھار ہو اب ادھر تو ہو نہیں سکتا ہوں تو کمرشل ہے ساری جگہ میں آگے جاتا ہوں جاتے جو جاتے جو تین چار پانچ چھے کلیومیٹر جا کے آگے جا کے گلیوں شلیوں میں جا کے بہت دور جا کے وہاں پتہ لگتا ہے یہ پانچ ملے کے ریزیرنشل پلوٹ ہے جو میں خرید سکتا ہوں یا انٹرولمنٹ بھی لیتا ہوں یا میں رکھتا ہوں جہاں کے آس پاس مجھے گرونا کی نظر نہیں آری میرا دل ہی نہیں کرتا وہاں پہ کچھ چیز لینے کا لیکن میری کپیسٹی وہ یہ ہے پانچ ملے کے پلوٹ کی لینے کا کمرشل پلوٹ بولے سکتا ہے جس کے پاس کمرشل پلوٹ لینے کی پیسے ہو یا وہ انویسٹر ہو یا اس کے پاس اچھا خاصا ایک ایسا وینچر ہو کہ وہ اس کو سرکولیٹ کر سکے یہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پاکستانی آپ آرام سے یہ چیز وینچر بنا سکے ڈیڑھ کروڑ پر ایک کا ملتا ہے کمرشل پوزیشنیبل اب بھی گھر بنانا شروع کریں گھر تو نہیں سوری کمرشل بنانا شروع کریں گراؤنڈ پلس فلور منیمم گراؤنڈ پلس فور تو ملتا ہی ملتا مطلب یہ کہ آپ کو رنٹل ویلیو ایک کنال کی انٹیٹی کے آئے گی آپ ڈیوائیڈ کریں پچاس پچاس دار پر فلور بھی بنائیں تو دو لاکھے پر تو صرف آپ کو رنٹل ویلیو یہ منیمم بتا رہا ہوں پلس مین بولیوارڈ پر جیسے ہی فوٹ فال انٹریز ہوتا سمارٹ شیٹی نے بننا تو ہے نا آج نہیں کل نہیں پانچ سال دس سال ایک ٹائم تو آنا ہے کہ کمپلیٹلی اس نے فلورش تو ہو جائنا ہے ڈیلیور ہو جائنا ہے جو اتنا بڑا کانسپٹ ہی لے کر آئی ہے بی برافیق انہوں نے ڈیلیور تو کرنا ہی ہے اور اپنے کانسپٹ کا اگر یہ بیس پرسنٹ بھی کر جائنا تو پھر بھی بہت زیادہ جو ان کا کانسپٹ ہے نا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ � بے تہاشا چیزیں بتائی ہوئی ہیں خالی بیس پرسنٹ ڈیلیور کر جائنا تو پاکستان کی جتے بھی ریل سٹیٹ ہوسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو یہ ٹکر دے جائیے اتنی زیادہ چیز اس میں ہے اتنی زیادہ value addition اس میں لانے کا پلان ہے تو فوٹ فال تو کریٹ ہونا ہے مین موٹر میں M2 کی اوپر آپ سوچ نہیں سکتے کہ فوٹ فال نہیں کریٹ ہوگا وہ تو ہو گئی ہوگا اور جب فوٹ فال فوٹ فال کا مطلب یہ سیچوریشن پبلک آنا جانا شروع کرے گی تو جب پبلک آ جانا جانا شروع کرے گی اور جب وہاں پہ گھر بننا مزید شروع ہوں گے تو سب سے زیادہ فائدہ کہاں ہوگا کمرشل پروپٹی سے جو کمرشل بڑے ہوئے سامنے ان کو فائدہ ہوگا اور کمرشل کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کمرشل پلوٹ لیں اللارٹمنٹ اپلائے کریں اس کے پر کمرشل بنانا شروع کریں اپنی کمرشل یونٹس بنا لیں یاش کروڑوں کے پڑھتے ہیں یہ آنے والے ٹائم پر capacity رکھتے ہیں آپ کو ارگو روپے کا منافع دیں یہ دے سکتے ہیں یہ کمرشل میں صرف ایک کمرشل کی بات نہیں کر رہا ایک کمرشل میں بسٹ ہی نہیں ہے لیکن چین آف کمرشل آپ کو ارگو روپے کا منافع دے سکتے ہیں کیسٹر ہے پلوٹ نمبر دس سے لے کر بارہ تک کمرشل ہے چار مرڈا مین لیاقت علی روڈ پر جائیں اور سلچ کریں لیاقت علی روڈ کہاں پر کوشش کروں گا لیاقت علی روڈ جو ہے آڈینس کو دکھا دیں لیاقت علی روڈ میں کیپٹل سمارٹ سٹی کا دوستو دس فٹ وائد روڈ ہے اس کے اوپر یہ کے بلوک کا کمرشل ہے پیر آف ڈائمنڈ بھی چار مرڈا کمرشل بھی ہے دو پیر بھی ایک اویلیبل کمرشل بھی ہے اور یہ اویلیبل فورسل ہے کے بلوک میں میک کو اگر میں زوم کروں انشاءاللہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے یہ مین روڈ کے اوپر کمرشل آتا ہے کے بلوک کا یہ چار مرڈا کمرشل ہے ڈیمانڈ اس کی اس وقت آپ کو یہ پڑھ جاتا ہے اوورال ساری چیزیں ملاک کے اوورال ڈیٹ گروڈ پر اس کی ڈیمانڈ آپ اپنی آفر جنریٹ کر سکتے ہیں فل نم سم پیمنٹ پر آپ اس کی ٹرانسفر لیں اس پر ڈیولیپنٹ چارجز بھی ہیں یہ ملاکہ میں بتا رہا ہوں ڈیولیپنٹ چارجز جمع کر کے ہی آپ ٹرانسفر لے لے تاکہ آپ کو پوزیشن مل جائے لارٹمنٹ مل جائے یہ انویسمنٹ ہے یہ اپنا کمرشل لیں اور پھر گھر بنانا شروع کریں آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے دعا امیاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیولیوی ویڈیولیوی